ہیلو دوستو ہم پھر آگئے تھے کہانی پیار ہی سنسار ہے جس کو لکھا ہے پوچھا تھاکو جی نے اور سا کریڈ بھی انہی کی وجہتا ہے سو دوستو ہمارے اس کہانی کے پورے پورے اپیسوڈ نمبر آپ کے 55 ہو چکے ہیں ہم دیکھتے آنے لی کہانی میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں کہانی کے اپیسوڈ نمبر 56 اور دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے کابیا یک تم نے اس لکے کو تو ہمارے کالجی بلا لیا ہے پر تم اس سے لڑا ہوئے کیسے تمہیں دونوں ہاتھوں میں فیکچر ہے اور اگر تم اس فیکچر والے ہاتھوں سے اس لڑکے سے لڑنے جاؤ گے تو پکہ ہی ہار جاؤ گے تبی پیچھے سے آواز آتی ہے اس کی تینٹہ تم مت کرو کابیا کابیا اور یک دونوں پیچھے پلڑ کے دیکھتے ہیں ان کے پیچھے یک کے باقی کے کچھ فرنڈ دوست کھڑے ہوئے تھے دراصل یک نے ہی انہیں یہاں بلایا تھا وہ بھی جانا چاہتا تھا کہ وہ بھی جانتا تھا کہ فیکچر والے ہاتھوں سے تو جیسے نہیں جیسے آئے گا کابیا یک کے در دیکھتی ہے یک اسے بس مسکرہ کے دیکھتا ہے میں کبھی کوئی پلان آدھا دورہ نہیں بناتا مجھے اس انسان کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے اپنے ہاتھ گندے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرا اس کام کے لیے تو میرے یہ دوست ہی کافی ہیں ایسا نہیں تھا کہ یک لڑن نہیں سکتا تھا یا کسی لڑائی میں یا کسی کو لڑائی میں ہرا نہیں سکتا تھا بلکہ یک تو ایک بہت اچھا فائٹر بھی تھا وہ اپنے کالیج میں ہر سال باکسنگ اور مارشل آرٹ فائٹ کمپیشن میں ہمیشہ فرٹس آتا تھا یک کا ایک سپنا تھا کہ وہ اپنا ایک آئیڈل آدرش کی طرح ایک آرمی جوائن کر سکے یک کے لیے اس کے آئیڈل آدرش یا اس کا بھگوان تھا وہ ہمیشہ اپنے آئیڈل جیسا بننے کی کوشش کرتا رہتا جیسا اس کے آئیڈل نے باکسنگ اور مارشل آرٹ میں انڈیا بھارت کو ریس پریزنٹ پر تندید کیا تھا اور فرس پرتم آئے تھے اسی طرح یک بھی انڈیا کو ریپریزنٹ کر کے اپنے آئیڈل کی نظروں میں آنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ آرمی میں اس کے اندر کام کر سکے کاویا یک اس سے کوئی پلومن تو نہیں ہوگی نا میرا مطلب ہے کہ وہ تو اکیلا ہی ہوگا اور یہ سارے اتنے ہیں کاویا یک تمہیں نہیں لگتا کہ تم یہ اتنے سارے تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں صرف ایک آدمی کو سبق سکھانے کے لیے اتنے ساروں کو نہیں بینا چاہیے اگر اسے کچھ ہو گیا تو ویدی کا ہم سے بہت ناراض ہو جائے گی یک کاویا تو جنتہ مت کر ویدی کا ناراض تو تب ہوگی نا جب اسے اس بارے میں کچھ پتہ چلے گا اور ویسے بھی جب ہم اس لگے کو سبق سکھا رہے ہوں گے تب ویدی کا تو اپنی کلاس اٹینڈ کرنے میں بیزی ہوگی اور جب تک ویدی کا اپنی ساری کلاس کو ختم کرے گی تب تک اس لگے کام ختم ہو چکا ہوگا جیسا کہ جے نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک آدھے گھنٹے میں مستی کے کالیج کے باہر پہنچ چکا ہوگا اس نے مستی کو فون کیا لیکن مستی کا فون تو کاویہ کے پاس تھا اس لئے کاویہ نے ہی جے کو فون اٹھا لیا جے ہلو کاویہ ہلو کیا آپ آ گئے جے جی ہاں میں آ گیا ہوں میں کالیج کے مین گیٹ پہ ہوں کاویہ میں آپ کو لینے کے لئے ابھی آتی ہوں جے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کالیج کے اندر ہی رہو میں آتا ہوں کاویہ ٹھیک ہے آپ سیدھے کالیج کے اندر آ جائیے جے فون پر کاویہ سے بات کرتے ہوئے اپنی بلیک لیمبورگنی میں کالیج کے اندر آئیں لگتا ہے وہیں فون پر کاویہ اسے کہانہ ہے اس کا راستہ بتائی جا رہی تھی تبیوگ اور کاویہ ایک چماتی ہوئی بلیک لیمبورگنی کو دیکھتے ہیں کاویہ جیسے کنفرن کرنے کے لئے پوچھتی ہے آپ کالیج میں کون سی کار لے کر آئے ہیں کاویہ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ بتا دیں گے اس کار کے اندر بٹھا ہوا انسان ہی ان کا شکار ہے بہتر تو اس کالیج میں امیروں کے بچے ہی آتے تھے لیکن پھر بھی ایسی شاندار چمچماتی لیمبورگنی کو دیکھ کے سب کا دھیان اس پہ ہی آ جاتا ہے اس لئے دیکھتے ہی دیکھتے جہاں کی کار کے پاس سٹرینڈ کی بھیل جمع ہونے لگتی ہے وہ سب اس کار کے مالک کو دیکھنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں آکر اس شاندار کار کو چلنے آنے اللہ کون ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لئے سب کوئی اچھا ہو رہی تھی جہاں اپنی کار سے باہر نکلتا ہے کنفرم ہونے کے بعد کعویہ اور یوگ اپنے دوستوں کو جہاں کے ماننے کے لئے بھیج دیتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا جان بوچھے جیسے تکرا جاتا ہے جہاں غلطی نہ ہونے کے باوجود اس لڑکے سے معافی مانتا ہے جہاں آئیم سوری آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی وہ لڑکا گھمنڈ میں جہاں کیسے لڑنے کے لئے کہتا ہے کیوں بے بہت چربی شڑی ہے تجھے دیکھ کے نہیں چل سکتا جہاں میں تو دیکھ کے ہی چل رہا تھا لیکن شاید تمہیں دیکھ کے نہیں چل سکتے تھے لڑکا بہت جوان چلاتا ہے نا کون ہے بے تو ہمارے اس کالج میں تو نہیں دکھا ہمارے کالج کے آ کر ہمارے ساتھ دادا جری کر رہا ہے جہاں دیکھو تم لوگ بینہ مطلب کے ہی مجھے جھگڑا کر رہے ہو میں نے بینہ کسی گلتی کے بھی تم سے معافی مانگی بے بھی تم مجھ سے لڑنے کا بہانہ ڈھون رہے ہو جہاں سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکا جان بوچ سے اس سے پنگا لے رہا ہے پر وہ یہی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں کھنگے تھنبے کے پیچھے کعویہ اور یک دونوں تیہ تماشا دیکھ رہے تھے اور کافی انجوائی بھی کر رہے تھے جہاں کے پیٹ ان دونوں کی طرف تھی اس لئے ابھی تک ان دونوں نے ہی جہاں کا چیرہ نہیں دیکھا تھا ویسے کل رات بھی یوگ نے جہاں کو چیرہ نہیں دیکھا تھا کل ہوتل میں کعویہ کی بدے پارٹی ہو رہی تھی اور سب ناچنے گانے میں ہی بھیجے تھے اس لئے لائٹ بھی ڈم تھی اور یک تھوڑے نشے میں تھا اس ڈم لائٹ میں اور نشے میں ہونے کی وجہ سے یوگ جہاں کا چیرہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا ان میں سے ایک لڑکے نے جہاں کو دھکا ماننا شروع کیا اور اب جہاں سے بھی رہا نہیں گیا اور اس نے اس لڑکے کا چیرہ پر کھیج کے تھپا جڑ دیا جس کی وجہ سے وہ لڑکا گھومتے ہو وہ سیدھا زمین پر جا گیا اور دوسرا اٹھا اور دوبارہ اٹھا ہی نہیں یہ دیکھ کے وہ سب لڑکے تھوڑا جیسے گھبرا گئے تب ہی جہاں نے پلٹ کر ان سب ہی لڑکوں کو دیکھا اب جا کے یوگ اور کعویہ نے جہاں کا چیرہ دیکھا کعویہ تو جہاں کا چیرہ دیکھتے ہی جہاں کی دیوانی ہو گئی جہاں دکھنے میں بھی بہت ہنسم تھا چھے پٹ کی ہائٹ گھورہ رنگ تیکھے نیل نکش اور اس کی آنکھیں وہ تو بلکل اس کی جڑوا بہن رولی جیسے تھی ایک سیکنڈ رولی جیسا ہی تھا کعویہ تو جہاں کا چیرہ دیکھتے ہی جہاں کی دیوانی ہو گئی جہاں دکھنے میں بلکل ہنسم تھا چھے پٹ کی ہائٹ گھورہ رنگ تیکھے نین نکش اور اس کی آنکھیں وہ تو بلکل اس کی جڑوا بہن رولی جیسی تھی ہلکی بلو ہلکی براؤن کا مکسر جہاں کسی بھی انگل سے گروپ آف گارڈ سے کم نہیں لگتا تھا وہ گوڈ لک وہ گوڈ لک میں ماملے میں ماہر اور کبیر کو کیا وہ اس کا یا اس سمیں جہاں کی پرسنلٹی اور اس کے ہینڈسم لک کی دیوانی ہوئی جا رہی تھی وہیں دوسری طرف یک کا تو برا حوال رون رکھا تھا وہ جہاں کو دیکھ کے یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے یہ کیا کر دیا یک جہاں کو پہلے سے ہی جانتا تھا ارے جانتا کیا وہ تو جہاں کو پور جا کریا کرتا تھا شاید ہی کوئی جہاں کو یک جانتا ہوگا آخر کا جہاں اس کا آئیڈیل تھا جس کے طرح بننے اور اس کے ساتھ کام کرنے کا سپنا یک نے دیکھا تھا جس سے ملنے کے لئے وہ دن رات کڑی مہند کرتا تھا آج وہی جہاں رات اور اس کے زامنے کھڑا تھا یک یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آج وہ اپنے آئیڈل سے مل رہا ہے وہ بھی اس حالات میں وہ خوشی اور ٹینشن کے مارے پاگل ہوا جا رہا تھا یہ اس نے کیا کر دیا جسے وہ اپنا آدش مان کہ اسے بھگوان کی طرح پوچھتا ہے اور اس نے ملنے کے لئے وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے وہ اسی آدش کو پٹوانا چاہتا تھا یہ اس نے کیا کر دیا تھا لیکن اب اب تو بہت دیر ہو چکی تھی وہ چاہ کا بھی اب کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کے دوست جہ کو پیٹنے کے لئے جا چکے تھے لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ اس میں سے کوئی بھی جہرات اور کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا لیکن اس کے دوستوں کو کیا آج ان کی کتنی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی یہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا اب اسے اپنی زد پر افسوس ہو رہا تھا تب ہی کسی نے کلاس میں جا کر مستی کو اس ساری بات بتا دی کیا کرے گا یوگ کیا وہ اپنے آدرش کے نظروں میں اپنی چھوی بنا پائے گا کیا یوگ اپنے سفنوں کو پورا کر پائے گا اور کیا ہوگا جب جیک مستی اور یوگ آئیں گے آمدھ سامنے جاننے کے لئے سنتے رہیے پیاری ہی سنس آ رہے ہیں سو دوستو آئے کو ایک کہانی کے اپیسوڈ کیسا لگا ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیں کہانی بھائی آسان شیفہ بھائی جو کوئی سمجھ منایا ہوں آپ کو اور پڑا لگا ہو تو ابھی ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب پر لے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے آلی اگلی ویڈیو تک آسانی سے پہنچ سکے سو دوستو ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دنے واد دوستو